مَعَ اللَّهِ فِي لَعْلَآتِ النُّجُومِ وَحَكِ الْغُيُومِ وَضَوِ الْقَمَرِ کرمِ صاحبزادے کی ولادت ہوئی خوشیاں منائی گئیں جب مرحلہ نام تجویز کرنے کا آیا تو ہنگامی صورتحال پیدا ہو گئی دونوں خاندانوں کے تمام ہی افراد نام تلاش کرنے میں مصروف ہو گئے نام تجویز کرنے کا صرف ایک ہی پہل اہم تھا اور وہ یہ تھا کہ انفرادیت ہونی چاہیے سب اسی پر متفق تھے کہ کوئی منفرد اور انوکھا نام تجویز کیا جائے خواہ اس کے کوئی معنی بھی نکلتے ہوں یا نہ نکلتے ہوں ہم پر انفرادیت جدد ترازی کا ایسا بھوچ سوار ہو گیا ہے کہ جدد کی تلاش میں روایت کو خاطر میں ہی نہیں لاتے بچوں کے ایسے ایسے نام رکھ دیتے ہیں جو بعض اوقات خود بچوں کے لیے مسئلہ بن جاتے ہیں ہم یہ نہیں سوچتے کہ ناموں کا شخصیت پر اثر پڑتا ہے بعض نام ہم ایسے رکھ دیتے ہیں جن کے استعمال میں اگر احتیاط نہ بڑھتی جائے تو تشویشناک غلطی کا امکان پیدا ہو جاتا ہے ہمارے ہم کچھ ایسے نام بھی رکھے جاتے ہیں جن پر رکھتے وقت غور ہی نہیں کیا جاتا محس ٹی وی ڈراموں کے اسکرپ رائٹر کے انوکھے پن سے متاثر ہو کر نام رکھ دیے جاتے ہیں ایمان دعا آزان تصمیع یہ نام ہیں بچوں کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی کہ بچوں کے نام اچھے رکھے جائیں ایک روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا البتہ قیامت کے دن پکارے جاؤ گے تم اپنے ناموں سے اور اپنے باپ کے ناموں سے بس اچھے نام تمامی اقوام میں بچوں کا نام رکھنے کا خصوصی اعتمام کیا جاتا ہے یونان میں بچے کی پیدائش کے ساتھوے دن نام رکھنے کی روایت تھی پہلے بچے کا نام دادا کے نام پر دیا جاتا تھا روم میں نوے دن بچے کا نام رکھا جاتا تھا شہر کے باشنوں کے فیرست میں اس کا نام دکھوا دیا جاتا تھا انگریز ناموں میں الفاظ کے آہنگ کا بہت خیال لگتے تھے اگر تین لڑکیاں ہوتی تو تینوں کو نام ایک ہی حرف سے شروع ہونا ضروری تھا قدیم زمانے میں لوگ بچوں کے نام کو بہت اہمیت دیتے تھے نام رکھنے سے پہلے تجویز شدہ نام کی حفاظت کے طور پر تمام عزیز و اقارب و دوستوں سے بھی اسے خفیہ رکھا جاتا تھا نام رکھنے کی اہمیت کو آج نظر انداس کر کے جدیر تلاش کرنے کا رباج بڑھ چکا ہے فیشن ایبل ناموں میں جازبیت محسوس کی جانے لگی ہے اب بعض ایسے نام بھی رکھے جاتے ہیں جو براہ راز شرکی آمانے دیتے ہیں ہم غیر شعوری طور پر گناہ گار ہوئے ہیں نبی مہترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہد مبارک میں جب لوگ اسلام میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف وہ نام تبدیل کرا دیئے جن سے شرکیا یا کفری آمانے نکل دیتے ہیں اسلام کے بعد اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام آگئے تو صرف عبد کا لفظ بڑھا کر صفاتی نام رکھنا مستحسن قرار دیا گیا سب سے پسندیدہ نام عبداللہ، عبدالرحمن اور عبدالرحیم جہاں تک ان کے لئے بچوں کے نام اسلامی تہذیب و اخلاق کی روشنی میں تجویز کیے جانے چاہیے اور ان کی معنویت کا خیال لکھنا بھی بہت ضروری ہے یہ خیال جو رکھنا چاہیے کہ نام بگاڑنے سے کہیں گناہ کا پہلو تو نہیں نکل سکتا رہبر عارم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نام بگاڑنے سے منع فرمایا ہے ہم نام بگاڑتے ہیں جعبیت کو جیڈی کہہ کر پکار لیتے ہیں سامیت کو سمو کہہ کر پکار لیتے ہیں ہر شخص اور ہر شئے کا کوئی نام ہونا ضروری ہے بغیر نام رکھے شئے یا شخص ایک مہمہ بن کر رہ جاتا ہے ناموں کی جازبیت اور کشش کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمانے کے بعد علم العصمہ یعنی سب سے پہلے ناموں کا علم سکھایا اس کا مطلب ہے کہ انسانی زندگی اور کائنات کے نظام میں ناموں کو بہت اہمیت حاصل ہے قرآن حکیم فرشتوں اور اللہ کے درمیان ہونے والا مقالمہ جو رقم کرتا ہے کہ جب اللہ تعالی نے آدم کو اپنا نائب بنانے کی خبر سنائے جس پر فرشتوں نے کہا کہ اے ہمارے رب انسان خرابیاں پیدا کرے گا ہم تو تیری تصویر تقدیس کر دیں اللہ تعالی نے فرمایا میں جو جانتا ہوں ہم نہیں جانتا پھر اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سب چیزوں کے نام سکھا کر فرشتوں کے سامنے پیش کر دیا اور فرمایا کہ مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ فرشتوں نے معذرت کر دی سبحانک اللہ علمانہ آپ کی ذات پاکہ ہمیں کسی چیز کہت نہیں ہے فرشتوں کے اظہار علیہ السلام کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ تم ان چیزوں کے نام بتاؤ تو آدم علیہ السلام نے فر فر سب چیزوں کے نام بتا دی اسی فضیلت کی بنا پر فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا گیا قرآن کی نایات سے ناموں کے احمد کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے پسند دیدہ نام عبداللہ اور عبدالرحمان ہے آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جہاں تک ہو سکے اپنے بچوں کے نام انبیاء اکرام کے نام پر رکھو آپ کا یہ بھی ارشاد ہے کہ جب بچہ پیدا ہو تو ساتھ میں دل اس کے سر کے بال منڑاؤ اور عقیقہ رکھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم برے ناموں کو بدل کر ان کی جگہ اچھے نام رکھ دیا کرتے تھے کچھ لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پر نام پیش کیے جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبدیل فرما دیا شہاب کا نام بدل کر ہشام رکھا حرب کے عوض حسن حسین نام رکھا شاب الدلالہ کو تبدیل کر شاب الخدا کر دیا اسی طرح بنو غیان کو بدل کر بنی رشدان کر دیا شخصیت پر نام کے گہرے اثارت ہوتے ہیں ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی کا دودھ دھونے کے لیے پوچھا کہ کون ہے تم میں سے جو اس کا دودھ دھوے گا ایک شخص آگے پڑا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے اس نے کمر را آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پٹھا دیا دوسرے شخص کو پڑا کیا اس سے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے اس نے کہا ہر جن آپ نے اسے بھی بٹھا دیا تیسر شخص کھڑا ہوا پوچھا تیرہ نام کیا ہے اس نے کہا یعیش زندگی گزارنے والا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام سن کر اس کے حق میں خیر کی دعا کی اور اسے دودھ دھونے پر معمور فرمایا ایسا واقعی سے اندازہ ہوتا ہے کہ برے نام رکھنا کتنا نام ناسب ہے اور برے نام رکھنے کے کیا نتائج برامت ہوتے ہیں موسیقی